اسلام علیکم یہ یاد رکھیں کہ پیپر چاہے لیکچر ایڈوکیشن کا ہو ایڈ ماسٹر کا ہو سبجیکٹ سپیشلسٹ کا ہو یا ایس ایس ٹی جنرل کا پیپر ہو جو کہ فیٹل پبلک سرویس کمیشن کے طور پیپر آتی ہیں ان کے لیے بھی یہ لیکچر جو ہے یہ یوزفل ہے اور ان میں سے لازمی تین یا چار ایم سی کی یوزفل ہے وہ پیپر میں آتے ہیں اس کے لیے بھی ایڈ ایم ایڈ اور ایم ایڈوکیشن والوں کے لیے بھی یہ لیکچر جوزفل ہے اس لیے اگر آپ نے یہ چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیو سے بھی واقعہ بار رہ سکیں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جو ہماری پہلی تھیوری ہے مینجمنٹ کی وہ فریڈریک ٹیلر کی ہے اس کو ہم کہتے ہیں سائنٹیفک مینجمنٹ تھیوری فریڈریک ٹیلر جو ہے یہ اپنی مینجمنٹ تھیوری میں سائنٹیفک مینجمنٹ تھیوری میں اکنومک ایفیشنسی پہ زور دیتا ہے اس کی نزدیک ایک اچھی مینجمنٹ وہ ہوتی ہے جو بہتر پروڈکشن دے رہی ہے لیبر سے بہتر پروڈکشن لینا زیادہ سے زیادہ پروڈکشن لینا ایک اچھی مینجمنٹ کی نشانی ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو سائنٹیفک مینجمنٹ تھیوری ہے یہ فوکس کرتی ہے سارے کا سارا پروڈکشن کے اوپر اگر آپ کی پروڈکشن اچھی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کی مینجمنٹ اچھی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ کہتا ہے کہ پروڈکشن بہتر کب ہو سکتی ہے جب ہم جو ورکر ہیں ان کو اپنی پروڈکشن سے جو ہم پرافٹ دے رہے ہوتے ہیں اس میں سے ان کا ڈیو ایسا جو بنتا ہوتا ہے لیبر کا وہ اگر اس کو فرام کریں تو وہ بہتر طریقے سے کام کریں گے مثلا تو اس کے نزدیک ایک تو پروڈکشن پر فوکس ہے اور پروڈکشن کے بعد جو مناظمین ہوتے ہیں ان کی پی جو ہے وہ اس کے حساب سے ان کی پروڈکشن کے لحاظ سے ہونی چاہیے جتنا کوئی مزدور کام کر رہا ہے لیبر کوئی کام کر رہی ہے کوئی ورکر جتنا کام کرتا ہے اس ورکر کو اس کی پروڈکشن کے لحاظ سے اس کو پی دی جانی چاہیے اس سے اس نے ایک سسٹم جو انڈروڈیوز کرایا وہ سسٹم کا نام تھا دیفرینشیل پیس ریٹ سسٹم یہ ایک سسٹم جو یہ تیہ کرتا تھا کہ جو ورکرز ہیں ان کو ویجز کتنی دی جائیں کچھ پرینسپل جو سائنٹیفیک منیجمنٹ شیوری کے انسان سے پہلا ہے ٹائم اینڈ موشن سٹڈی ٹائم اینڈ موشن سٹڈی سٹڈی دہ وی جابز آر پرفارمڈ اور فائنڈ نیو وی تو دوڈن کے مطلب ہے کہ آپ وقت کے لحاظ سے دیکھیں کہ جو جابز جو کام آپ کر رہے ہیں اس کو بہتر طریقے جا سکتا ہے دوسرا ہے ٹیچ ٹرین ڈیویلپ ڈا ورک مین ویٹ امپروڈ میتھر آف ڈوئنگ ورک کہ آپ کا جو ورکر ہے اس کو جو امپروڈ میتھر آف ڈوئنگ ورک ہیں وہ کام کرنے کے جو نئے نئے طریقے آ رہے ہیں ان کو بارے میں اپنے ورکر کو بتائیں تاکہ وہ ان نیو طریقوں کے مطابق جو ہے وہ کام کر سکے انسٹریسٹ آف امپلائیر ان اپلائیز شوڈ بی فولی ہاربن آریز سو ایز تو سیکیور میوچلی انڈرسٹیننگ ریلیشن بیٹوئی دیم کہ امپلائیر اور امپلائیز کے درمیان انسٹریسٹ جو ہے وہ اس نے کہا ہے کہ اس کو ہاربن آریز دونا چاہیے تاکہ ان کو پتا ہو کہ امپلائیز کو پتا ہو اور امپلائیر امپلائیر کو پتا ہو کہ ہم دونوں کا فیدہ اسی میں ہے اگر ہم بہتر پروڈکشن دیتے ہیں امپلائیر کا فیدہ بہتر پروڈکشن میں ہے اور بہتر پروڈکشن ہوگی تو وہ جو اس کا امپلائیر ہے اس کو بھی بہتر طریقے سے پی وغیرہ دے سکے گا جو ہے وہ اسٹیبلش فیئر لیول آف پرفارمیس اینڈ پی اپریمیم فار ہائیر پرفارمیس کہ جتنی کوئی پرفارمیس جس فرکر کی بہتر ہے اس کو بہتر پی دے جس فرکر کی پرفارمیس کم ہے وہ اس کو کام پی دے تو اس میں سب سے زیادہ فوکس جو تھا ایڈمنسٹریٹیو مینجمنٹ ہے دوسری سائنٹیفک مینجمنٹ تھیوری کا یہ پروڈکشن تھا اس کے بعد نیکس تھیوری جو ہے وہ ہے ہینڈری فیول کی ایڈمنسٹریٹیو مینجمنٹ تھیوری ہینڈری فیول کی تھیوری کی جو ہے وہ میری ایک علاقی ویڈیو اس پہ مجود ہے اگر آپ پلی لیسٹ میں جائیں گے اور اس پہ ایڈمنسٹریٹیو کی ایک پلی لیسٹ بنی ہوگی اس پہ کلیک کریں تو اس کو آپ کو ہینڈری فوائل کے یہ جو فورٹین پرینسپل ہیں ان کو بڑے ڈیٹیل کے ساتھ وہاں پہ ڈسکس کیا گیا ہے تو اس کے لیے آپ جو ہے وہ دوسری دو ہمارے ویڈیو ہے اس سے استفادہ کر سکتے ہیں ہینڈری فیول جو تھا اس نے مینجمنٹ کے فورٹین پرینسپل دیئے تھے جس میں تو یہ سارے کے سارے جو فورٹین پرینسپل اس کے ہیں وہ وہاں پہ ایک الگ ویڈیو وہ مجود ہے میں اس کا لنک بھی اس کے کومنٹ سیکشن میں دے دوں گا تو اس ویڈیو میں آپ یہ اس کے تمام فورٹین پرینسپل جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ہینڈری فیول نے مینجمنٹ کے پانچ ایلیمنٹس بتایا تھے یہ ایک سر پیپر میں سوال آتا ہے کہ ہینڈری فیول کے مطابق مینجمنٹ کے ایلیمنٹس کتنے ہیں تو یہ یاد رکھیں یہاں پہ یہ سلائیڈ میں تو نہیں یہ مینشن کر سکا میں کہ اس کے پانچ جو ہیں وہ مین ایلیمنٹ ہیں اس کو ہم کہتے ہیں پی او ٹریپل سی پی سے ہوتا ہے پلاننگ او سے آرگنائزنگ سی سے کنٹرولنگ کوارڈینیٹنگ اینڈ کمانڈنگ تو یہ پانچ اس کے انڈری فیول جو ہے اس نے پانچ ایلیمنٹس دیئے تھے مینجمنٹ کے اس کے بعد نیکس تھیوری ہے میکس ویپر کی اس کو ہم کہتے ہیں بیوروکریٹک تھیوری آف مینجمنٹ یہ جو بیوروکریسی کا کنسپٹ ہے یہ تھیوریوں سے ریلیٹڈ ہے تو جو ویپر تھا اس نے ایک فرق یا امتیاز قیم کیا آتھارٹی اور پاور کے دمیان تو ہم چونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو آتھارٹی ہوتی ہے وہ آپ کو پاور دیتی ہے اور سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی پاور استعمال کرتے ہوئے جو ہے وہ ہر کم کروا سکتے ہیں اپنے رولز اینڈ ریگولیشن جو ہوتے ہیں ان کو فالو کروا سکتے ہیں تو اس نے کہا میکس ویپر نے کہ تنظیم کے اندر آرگنائزیش کے اندر تین قسم کی پاورز ہوتی ہیں ٹریڈیشنل پاور کرسیمیٹک پاور اور بیوروکریٹک پاور اور لیگل پاور ٹریڈیشنل پاور جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ سے جو بڑی اجی کا ہوتا ہے جو زیادہ تجربے کار ہوتا ہے آپ اس کو رسپیکٹ دیتے ہیں اس کی بات منتے ہیں یہ تو آگے ایک ٹریڈیشنل پاور کرسیمیٹک پاور کے جو لیڈر ہوتا ہے جو مینجر ہوتا ہے وہ ایک تلسماتی شخصیت کا ہوتا ہے لوگ اس کی شخصیت ایسی ہوتی ہے کہ لوگ اس کی ہر بات جو ہے وہ ماننے کو تیار کر رہے تھے اور تیسری پاور جو ہے وہ بیوروکریٹک پاور کہ جو آپ سے ہائیر لیول میں ہوتا ہے رولز اینڈ ریگولیشن آپ کو اس بات کا پابند کرتے ہیں کہ آپ نے اس کو فالو کرنا ہے تو تین قسم کی پاور جو ہے وہ میکس ریابر نے متعارف کروائی اس کی کچھ خصوصیات جو ہے بیوروکریٹک تھیوری کو ہے دویجن آف لیور کہ کام کی تقسیم ہو اور بندے کے زیمین علاقلہ کام ہوتا ہے کس نے میکینیکل کام کرنا ہے کس نے کلیریکر کام کرنا ہے کس نے صفائی کا کام کرنا ہے کہ اس نے اکاؤنٹ کا کام کرنا ہے تو دویجن آف لیور ہوتی ہے ہر شخص کو اپنی ڈیوٹیز کا پتہ ہوتا ہے دوسری اس کی خصوصیات ہے فارمال ہرارکی کل سٹرکچر کے اس کا ایک ہرارکی کل سٹرکچر ہوتا ہے ایک سٹیپ بائی سٹیپ ہوتا ہے جیسے آپ ٹیچنگ کے شعبہ میں جائیں تو ٹیچر ہوتا ہے اس کے اوپر ایک پرینسیپل ہوتا ہے پرینسیپل سے اوپر آپ جائیں تو ڈیپٹی ڈیوز ہوتے ہیں ڈیوز ہوتے ہیں ایسی ہوتا ہے پھر اور یہ ہرارکی جو آگے چیف سیکٹری یا سیکٹری ایجوکیشن تک جاتی ہے تو سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ آپ جاتے ہیں یہ کبھی نہیں ہوتا ہے کہ ٹیچر جو ہے وہ ڈریکٹ سیکٹری ایجوکیشن کو سے آقامات مصور کرے سیکٹری ایجوکیشن جو ہے وہ ڈریکٹی ٹیچر کو آقامات دے ہمیشہ ہرارکی کے ث� Ahhh goodness ہے سیکٹریٹ سے جو آتے ہیں وہ پہلے سیو کے پاس آئیں گے ڈیو کے پاس آئیں گے وہاں سے ہیڈ کے پاس آقامات پہنچے گے اور وہاں سے ٹیچر کے پاس تو یہ ایک پوری حیرارکی آپ کہہ سکتے ہیں منی ہوتی ہے اس کے بعد ہے سیلیکشن بیس ڈاون ٹیکنیکل ایکسپرٹائز کہ جتے سیلیکشن جو کی جاتی ہے وہ ایکسپرٹائز کو مدد قدر آپ جو ملازم سیلیکٹ کرتے ہیں جو برکر سیلیکٹ کرتے ہیں اس کی ایکسپرٹی کو دیکھتے ہوئے اس کو سیلیکٹ کرتے ہیں مینجمیٹ بائی رولز مینجمیٹ میشن رولز انڈرگولیشن کو فالو کرتی ہے ریٹن ڈاکومنٹ اور تمام قانون یا ذوابت جو ہوتے ہیں حصول اور ذوابت ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس ریٹن شکل میں ہوتے ہیں جو آپ آرڈر دیتے ہیں وہ آرڈر بھی آپ ریٹن شکل میں دیتے ہیں زبانی کلامی آرڈر کا تصور جو ہے وہ بیورو کیسی میں نہیں ہوتا اس کے بعد ایلٹن میو کی ہے بیویرال تھیوری آف مینجمنٹ ایلٹن میو ایکسپریمنٹ شورڈ انکریز ان ورکار پروڈکٹیویٹی ایلٹن میو نے کہا کہ جو پروڈکشن ہے وہ بہتر کب ہو سکتی ہے جب ہم کچھ سائیکالوجیکل جو سٹیمولاس ہوتے ہیں ان کو مدے نظر رکھیں مثلا ہم ورکر کو موٹیویٹ کریں اس کو احساس دلائیں کہ اس کی کیا حیثیت ہے اس کو اپنے کام میں حصہ دار بنائیں اس کو پتا چلے کہ یہ کام جو ہے یہ ہماری منیجمنٹ کا نہیں بلکہ یہ میرا کام ہے تو اس طرح ایک ایسی انوائرمنٹ کریئٹ کریں جس کی اندار ایک سیلف رسپیکٹ کاؤنسر ہو لوگوں کے اندار سیلف موٹیویشن ہو تو آپ بہتر ریزالٹ لے سکتے ہیں